اللہو 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 اللہ سورہ کوسر اِنَّا آطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْتَرِ یہ سورہ رات کو سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لیجی مشکل نہیں ہے اور مشکل ہو بھی تو اس کا جو فائدہ ہے وہ اس سے بڑا ہے کیا فائدہ ہے فائدہ ہے کہ اگر کوئی انسان رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کر خدا اس کو فتنہ قبر سے محفوظ کر دیتا فتنہ قبر پانہ مانتا ہوں میں اپنے لیے تمام اپنے اہل و آیال کے لیے تمام اہل ایمان محبت کرنے والوں کے لیے فتنہ قبر فتنہ کا مطلب کیا ہوا آزمائش امتحان خدا ہم سب کو نصیب کریں انشاءاللہ عمرہ اور حج کی سہادت ہے کبھی محروم نہ کریں عمرہ اور حج اور زیارت سے اللہ اکبر سامین اگرامی قدر اگر کوئی انسان سعی کرنے کے لیے دعاوں کی تلاوت کرے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر تو وہاں پر دعاوں میں جمعہ شامل پروردگار میں تُس سے فتنہ قبر عذاب قبر کی بنا چاہتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم اور آپ کو نہیں معلوم کہ آج کی رات کہاں گزرے گی نہیں معلوم بڑے بڑے انسان خیال قائم کر لیتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا کیا خبر رات کی ابتداء یہاں پر ہو انتہاں قبر میں ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ رات نہیں معلوم کہ کہاں گزرے گی اور ہو سکتا ہے قبر میں گزرے تو دعا مانگیں فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کی اور فتنہ قبر سے محفوظ رہنے کیلئے سورہ کوسر کی تلاوت ایک مرتبہ سے چھوٹا سا گاں میں اب فتنے کا صرف ترجمہ کر دوں اپنی خدمت میں اور باپ کو آگے بڑھا دیں رات کو سونے سے پہلے ایک بار سورہ کوسر کی تلاوت دیکھئے اور رات کو سونے سے پہلے بہت سارے آمال بیان کی معصومین ہیں ایک عمل نہیں ہے یہ اور ہر عمل کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور جس کو قبر کے عذاب سے بہت در لگتا ہو اس کے لئے لازے میں کہیں پڑھ گے سوئے بہت در لگتا ہوں بہت در لگتا ہوں